اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ بہت ہی جانی پہچانی شخصیت سیاسی ورکار سیاسی تحریک کے بہت بڑے کارکن ہیں اور انہوں نے اپنا بہت سارا ٹائم سیاست میں گزارا ہے اور یہ تقریبہ نائنٹین ایٹی فائز سے انہوں نے جوائن کی ہے سیاست اور آج ٹو ٹوئنٹی ون ہے تو انہوں نے اپنا سیاست میں کافی ٹائم گزارا ہے اور انہوں نے سیاست میں کافی حل چل مچائی ہے گیمہ گیمہ پارلیمنٹ قوم اسمبلی داگ ان کی کافی اچھی سلام دعا ہے اور ان کا سیاست میں سمجھنے قلیدی کردار ہے تو آج انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم اپنے دوست کے لئے نکالا ہے میں ان کا بیاد مشکور بھی ہوں شکر گزار بھی ہوں تو آج میں نے ان سے گپ شپ کے لئے بھی ان کو بلایا ہے اور ساتھ یہ بھی معلومات لینے تھی کہ کرونا سے متعلق کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا صورتحال ہے ملکی پوزیشن کیا ہے غریب کی کمہ ٹوٹی جا رہی ہے روزگار باندھ ہو گئے ہیں ہر طرف افرہ تفریح ہے کیا امام ایسو پیس کے عمل کر پائے گی یا ایسو پیس کی خلاف وردی کے تحت یہ نظام کو درم برم کرے گی اور ان سے پوچھیں گے کہ انڈیا میں کیا صورتحال ہے اور انڈیا کے لوگ کس طرح اس موضی وبا کا شکار ہے تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے بہت پیارے بہت سینئر بہت پیارے محسن سے یہ ہیں ہمارے عباسی صاحب ناصر عباسی صاحب السلام علیکم ناصر عباسی صاحب کیا حال ہے آپ کے سلام بہت شکریہ سار کیا معلومات ہے سار معلومات یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں نا عمر میں کیا بتاؤں آپ کا اپنا سسٹم نہیں کرتے اپنا ایس او پیس کا جو سلسلہ ہے نا بھارت کا جو اسران چل رہا ہے کم از کم کم از پیش چار لاکھ بندہ مر چکے اور اسپطالیں بھر چکی ہیں اسپطالیں بھر گئی ہیں اب جگہ نہیں رہی ہے کہیں ان کے مہتے کوئی پیاریوں پر گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر جلا رہے ہیں کئی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہیں کئی کیا صاحب ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کے ہمارا پاکستان پھر بھی بچا ہوا ہے اس کے دولت ہمارے پاکستانی عوام ایسی ہے خاص کر کے پتھان لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے مارکس تو دکھ لگتا ہے مجھے ان کی باتوں سن کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم کیا کریں اس کے بارے میں زبردستی تو ہم پینا نہیں سکتے ہیں انہیں خود بھی اپنی چار کا خیال بہت کم ہے اور مارکس کا پاکستان میں ابھی تک پوری طرح عمل نہیں ہو رہا ہے اگر ایسا نہ ہوا دو یا پچار یا پانچ دن جیدو زیادہ ہم افتاد دیکھیں گے اس چیز کو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی آلت ہوگی لاغ ڈاؤن والی جو پہلے چھ مہینے رہی ہے نہیں تو یہ نرمل لاغ ڈاؤن تو پہلے سے ہی سٹارٹ ہوا ہوا ہے کہ آج کمہ پیچھ سری مان سو گو سر کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے لاغ ڈاؤن یہ نرمل سے روٹین وائز ہم نے رکھا ہوئے افتاد وار کا لاغ ڈاؤن رکھا ہے اس کے بغیر آپ دیکھیں نا ہم نے ایڈر دیا ہوا ہے چھ بجے تک بند کرنے کا مرکٹ ہے لوگ نو نو بجے تک دکانیں کھلی لگتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا پیس کا یہاں پہ کیا حال نہیں ہے یہاں کی گورنمند اور دوسرا خان صاحب ہمارے خان صاحب کہتے تھے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ کروں گا اب تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اچھا بولنے کی عادت مجھے بالکل نہیں ہے وہ اس کی کوشش پاس یہ ہی ہوتی ہے ایک سٹاپ میں اپنا بندہ چینج کیا دوسرا لگایا دوسرا چینج اس نے کھلاڑیوں والا سین کیا ہوا ہے کرکٹ والا ٹھیک ہے گورنمند چلانا کرکٹ والا سین میں نہیں ہے آسان کام نہیں ہے یہ گورنمند چلانا ٹھیک ہے گورنمند پر مشکل کام ہوتا ہے چلانا یہ پورا ملک کو سمالنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بدولت ایک افتام دیکھتے ہیں بات کے اندر لوگوں نے نہ کیا اب تو ہم فوج بھی اپنی چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے پوری طرح وہ بھی سختی رکھے گی ٹھیک ہے اگر پھر بھی کابو میں نہ ہوا تو ایک ہفتے بعد یہ پورا پکا لاگ ڈاؤن ہو جائے گا سکولوں کے ادارے تو ہم نے کب سے بند کر دی ہیں ہر جگہ سے بند کر دی ہیں کیونکہ خاص کر کے دس سال سے نیچے اور پچاس سال سے اوپر بندے کے کرونا بہت زیادہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میری ایک اور التجاہ ہے جیسے ہی زیادہ تیز سانس شروع ہوتی ہو تو وہ جلل جل آسپیٹر میں جانے کی کوشش کرے کئی مریضیں اس ٹائم جاتے ہیں جہاں ڈیاکٹروں کے باس کی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جیسے ہی سانس اور کبھر کی شروع ہو خاصی ہو زکام ہو کچھ کوئی بھی چیز ہو ٹھیک ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ بغیرہ کروائے تو آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے جو غریب عوام کی پوزیشن ہے کہ ان کے روزگار بھی خان صاحب نے جیسے اگریب کر دی ہیں تو ان کا سمجھے کہ بلکل جو نظام ہے وہ درم برم ہے اور جو سرکاری جیسے آپ جیسے سرکاری افسران ہے تو ان کو تو سارا معاملات فکس ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو تنخواہ وقت پر مل جاتی ہیں سارا کچھ ہے اب ایک عام آدمی جس کی پر ڈے جو ہے نا فکسنگ ہے کہ سمجھے پانچ سو روپے کر لیں چھ سو روپے کر لیں تو وہ اگر اس کو وہ بھی نہ ملے اور تو وہ سمجھے کہ پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا گھر کا نظام کرتے ہیں سر وہ بات آپ کی بالکل جائز میں مانتا ہوں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ کریں گے ہم ریلیف دیں گے ٹھیک ہے ہم ریلیف دیں گے جیسے پہلے ٹائگر پورس احساس مقرام کی طرف سے ہوا تھا انشاءاللہ پھر ہم جگہ جگہ ہماری ٹیم میں گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مردم شماری کر رہے ہیں کہ گھر کے کیا لات ہیں کیا وقعات ہیں ٹھیک ہے پیچھ دیاتی ملکوں میں وہ چلی گئی ہے ہماری ٹیم میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم غریب عوام کے لئے پوری طرح ہماری بات ہیں لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کی طرف خان صاحب کو خاص کر کے میرا بغام ہے خان صاحب خدا رہا خدا رہا جو آپ نے اپنے کچھ وعدے کیے تھے وہ عوام کو کچھ دکھائے ورنہ یہی پانچ سال ہیں اگلے پانچ سال کا نام نہ لینا ٹھیک ہو گیا سوچ بھی نہیں ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تنگ ہے آپ سے غریب ٹھیک ہے نون لے کی قمت میں آر سو روز کی تھیلی آٹے گی تھی ٹھیک ہے اور آپ کی قمت میں تیرہ سو روز کی تھیلی چل گئی ہے ٹھیک ہے خدا رہا کوئی اپنا اپنا تو آپ کو خیال خیر ہے ہی ہے اب زیادہ میں آپ کی دنیا میں ایک چیز آپ کے پاس ہوں اب یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کے شنویر کو اپنے ٹی ایم کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ نے ایک سو چھپیس دن کے درنے میں بھی شراکت داری کی ہے اور آپ خان کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہوگے اتنی سپورٹ کرتے رہے تو آج آپ اپنے ہی خان لیڈر صاحبان کو اس طرح کی ملے رہے ہیں ایسی کیا آپ پاری تھی دائیں یا ایسی کیا آپ کی وہ ہے سار سار آپ دوسری بات مر کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ عمر بھائی دوسری بات سوچ رہے ہیں آپ پر سوچ رہے ہیں میری بات سنیں خان صاحب جیسے جب پہلے آئے تھے نا کسی کے ماتھے پہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا ہمارے صحیح بات اس میں جو آگے عوام کو دیکھا عوام کے ساتھ جو باتے کی ہیں جو سسٹم کی ہے نا اس میں آپ بتائی نا ایک باتہ اس نے پورا نہیں کیا پہلے ہم بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں میری پورے خندان نے خان صاحب کو بورٹ دی ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب ہم تنگ ہیں تنگ ہیں اس خان صاحب سے ٹھیک ہے تنگ ہیں کی آپ کی سوچ نہیں ہے کم از کم سر چار سال ہو گیا ہے مجھے تین چار سال ہو گیا ہے میں اس خان کی پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہوں آپ کی فیملی کے ٹوٹل ممبر کتنے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو وانڈ کاس کیا تھا کم از کم اس خوشی کے ساتھ کہ ہم خان صاحب کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے لئے خوشیان لائے گا کم از کم ہمارے کرکون جو ہمارے ذاتی اپنے تھے کم از کم ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ بوٹ ہماری تھی ٹھیک ہے اتنے ہمارے پاس ہمارے ذاتی خاندان کے کرکون تھے لیکن کیا بتائیں جی خان صاحب نے تو ہمارا جینہ آرام کر دی ہے خاص کر کے اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے صاحب نظام جا لیکن ہمارے جو غریب آمام ہیں جو دیاری دوار بند ہے وہ غریب کیا کرے گا کی درجہ ہے وہ دیار دوار بے کی لگائے گا تھیر بھی آٹے کی تھیلی اس سے پوری نہیں ہوتی ہے وہ دوسری کے حال لگا کے آٹے کی تھیلی خرید سکتا ہے غریب ٹھیک ہے تیرہ سو روپے کی تھیلی آٹے کی ہو گئی ہے خدا را خان صاحب کچھ حضر کریں اب ہمارا رمضان کا آج باروہ تیرہوہ لوزہ ہے تو عوام کی غریب عوام کو تو سچکی میں پیس رہے ہیں آر ایڈی آر ایڈی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری طرح کوشش کریں گے سرگریم عوام کی طرح تامن کرنا جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کریں گے اور زیادہ دیکھیں نا دیکھیں کشمیر میں کب کا ظلم لگا ہوا ہے صحیح بات ہے کب کا وہ مارے گئے گریب کئی لوگ اس ٹائم بھی جلو میں ہیں سمجھ گروہ میں ہیں لیکن وہ جل سمجھے صحیح بات ہے بائٹ نہیں نکل سکتے ہیں اپنے مردی کا کھا نہیں سکتے ہیں اپنے مردی کا پی نہیں سکتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے ہماری لوگوں کی کمزوری ہے ہماری گورمنٹ ہے ہماری فوج کسی سے کم نہیں ہے وہ اس سے فائٹ کر سکتی ہے لیکن خان صاحب قدم رکھے ہوئے ہیں خان صاحب اچھا میں آپ کی بات ایک اور آپ سے ریویس کرنا چاہوں گا ایک مجھ میں آپ سے ایک اور عرضی پہنچنا چاہوں گا کہ یہ جو ملکی نظام ہے آپ کبھی عوام کی رائے ہوتی ہے کہ اس کو فوج نے کنٹرول کیا ہوئے کبھی پوزیشن تو کبھی کیا ہنگامی حالات اکثر رہتے ہیں کبھی اس طرح کے لبیک آ جاتی ہے تو کیا آیا کہ سب پارٹیز اپس میں متفق ہیں گھٹ جوڑ ہیں یا ہر کوئی اپنے رستے میں حکومت کے لئے رکاوڑیں کھڑی کار ہے یا حکومت ٹھیک ہے یا سارے معاملات ہیں آپ اندرونی طور پر سب معاملات جانتے ہیں ہم باہر کے ہاں میں تو اتنی انفورس نہیں ہوتی ہاں بالکل رہا سوئی ہے بیسے بات سنیں میری دین جو ہمارا ہے لبیک ہم خود ماننے والے ہیں ہم اس کے اوپر جان بھی دینے کے لئے ہمارے مولوی صاحب ہیں کئی جگہ پہ اپنا نقصان کرتے ہیں مرسکنوں کو آگ لگاتے ہیں ٹیشن ڈراما یہ بس انہیں کرنا نہیں چاہیے اگر ان کا کوئی مسئلہ نہیں آگا ہے میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا ابھی ہماری پنجاب پولیس نے مسجد کے اندر بیس افراد کو سمجھے کہ فوراں گولیاں مار کے وار کر کے ہم کو حتم کر دیا تو کیا ہماری یہ جو لبیک کی تاریخ لبیک ہے انہوں نے تو کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا سر وہ بات تو وہ ہیں پواسیز لیکن ہماری ادارہ جو ہے جت کا کام ہے ہماری افاظت کرنا ہمارے بوافظ ہیں اور اگر وہ ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم اپنے ملک سے کیا امید لگا رہا تھے ہیں دیکھیں ان کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کا لسٹ ہمارے پاس پہنچ جائیے جنہوں نے گولیاں وغیرہ چلایاں ساتھ کچھ کام تو ان کو ہم نے اپنی عراسط میں لے لیے صحیح بات ان سے ہم اپنا سوال جواب کریں گے اور خدا رہا یہ مولوی صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ روڑوں پہ نکلیں یہ نہیں نکلیں نکلیں آپ پہ نکلنا چاہیے صحیح بات لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے نقصان مرساگنوں کو آگ لگانا یہ روڑوں پہ ایک جگہ بھی بھی کہ وہ اپنے مسئلہ آل کر سکتے ہیں مطلب کہ پور امن احتجاد کریں پور امن احتجاد جس کو بولتے ہیں وہ کریں ظاہر اسی بات ہے لیکن یہ دیکھیں نا اور آپ خان صاحب سے کیا ریکویسٹ کریں گے کہ خان صاحب کی بھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہوایا صبح کیا نظام ہوتا ہے نہیں خان صاحب خان صاحب نے ایک بات غلط کی ہے جو فرانس کا وہ جو تھا صفیر اس کو پہلے ہمارا اس چیز کا مائدہ ہوا تھا کہ ہم اس سے یہاں سے نکالیں گے اس کے بعد لب ہے یہ انہوں نے درنا ہوا انہوں نے بھی یہ ہمارے وسائل انہوں نے کیا ہے کہ یہاں سے نکالا جائے انہوں نے آواز بلند کی ہے لیکن کیا ہے کہ خان صاحب نے پھر بھی ان کی بات پر متفق نہیں ہوئے خان صاحب نے ایک ہی بات بولی ہے کہ وہاں پہ ہمارے تلقات خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہمارا ان سے کیا ہے ہمیں نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لئے اپنی جان بھی قیمتی نہیں ہے جان بھی قیمتی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے خان صاحب کو کیا میسے دیں گے آپ نے یہ جو معاملات ہیں اندرونی معاملات ہیں آپ نے ان پر کیوں غورو فکرنے کیا آپ ملک کے امن کو خراب کرنے کے دائی ہیں یا کس طرح گئے ہیں دوسری بات یہ ہے وہ صاحب رزوی صاحب جنہوں نے انہیں ریسٹ کیا ہوئے یار یہ کیا ٹرام ہے دشدگردی یار وہ آشکے رسول ہیں آشکے رسول ہیں سچے آشکے رسول ہیں وہ جان دے سکتے ہیں دیکھیں نا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے خان کو کہ یار مجھے کوئی قانون نہ چھوڑے میں خود اپنے سارے پر بار آنگا ٹھیک ہے نا آخر اس کے اندر کچھ دم ہے پر اس نے کہا ہے نا کیسے تو نہیں کہہ سکتا تھا وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس تیاریٹی وکارٹ ہوئے غیرہ اور دنیا کی ہر چیز ٹھیک ہے زیبت ہمارے لوگ ہیں ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک ہے کہ یہ غریبوں لوگوں کے بارے میں سوچیں آپ اپنے ماضی بھی پیان کریں آپ کل کیا تھے اور آج کیا ہے اور ایک ساتھ اتنی تبدیلی سارے ایک ٹائم میرے پاس آت میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے ایک پرانے سے کپڑے میں پینا کرتا تھا ٹھیک ہے اسی میں ہفتہ ہفتہ رہنا پڑتا تھا مجھے شاید ہفتے بعد مجھے نالا پڑتا تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ آج بس اس مولا کے کرنا سب کرام اور نوازی ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے ایسی ایسا سسٹم دی اور خاص کر کے عمر بھائی نے ہمارے ساتھ بہت تاون کی ہے اس سلسلے میں ہمیں نیچے سے اوپر لے کے جانے والے ہمارے یہ بھائی سابب آپ کے سمب نے ہے جنہوں نے ہمارے سے کافی اپنا کمتی ورکز آیا کر کے ہمارے ساتھ بھی اپنا ٹائم گزارا ٹھیک ہے اور انہوں نے خاص ظاہر اسی بات ہے ان سرکاری داروں کے اندر سسٹم سمبلی دیم سمبلی اور پارلیمنٹ آوس یہ تو ہر سسٹم میں ہم لوگ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو تتنا خاص نہیں پتا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج بس میں باہر آیا ہوں تو انہوں نے بٹھا لیا ہمیں تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے فلان ملک کی ٹھیک ہے اور پھر خاص کر کے یار میں خود سوچتا ہوں یار جو غریبوں کا کیا ہوتا یہ کیسے جائیں گے غریب اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو غریب سوچ سوچ کے ہی مار جائیں گے ٹھیک ہے تو خدا رہا خان صاحب جو غریبوں کے بارے میں سوچیں اپنے آپ فروم والی کرسی پر صرف گھم کے چشمیں لگا کے بات تو کر سکتے ہیں لیکن ایسی بات ویسے آپ کو کرنی نہیں چاہیے آپ خود سوچیں کہ ایک ٹیم آپ بھی کرکٹ تھے کرکٹ کھیلنے والے تھے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ بنائی دیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی غریبوں کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے کہ اللہ آپ میں گائی کل چار رہے ہیں کان سے کان میں گائی پہنچ گئی ہے غریب کیسے جئے گا آپ ذرا مجھے بتائیں نا آپ کو تو افتاری کے ٹیم سو چیز ملتی ہوگی کسی غریب کے گھر کبھی جا کے دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ خجور جیسی بھی ہے روزہ کھلنے کے لیے آج کر کے ایسے علاہات ہیں خان صاحب آئیے کان کھول کے سن لے ٹھیک ہے کہ غریب کی آئے جب نکلتی ہے نا تو کیا بتائیں کئی لاکھوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے غریب کا سوچیں خدا رہا اللہ حافظ